بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے تیارے ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیلی خلی سے ہوں گے آج میں جو ڈیچ بنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے تیمہ بھنڈی بہتی لذیذ اور ٹیسٹی تیار ہوتی ہے میں نے اس کے لیے لیا ہے ایک کے جی تیمہ اسے میں نے سب سے پہلے چھولے پر رکھ دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کپ پانی ساتھ ہی ایک میڈیم پیاس جو کہ میں نے باریک کتر لی ہے اسے ڈالوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں لہشن اور ادھرک کا پیسٹ اس میں میں نے ادھرک ایک ٹیبل سپون اور لہشن دو ٹیبل سپون لیا ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں لال میس پورڈر جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں ہلتی پورڈر جو کہ آدھا ٹیسپون ہے اور ساتھ ہی ڈالوں گی اور تیمے کو گل جانے تک مجھے اسے پکانا ہے تو میں اسے ڈال کر پکاؤں گی جب تک کہ تیمہ گل جاتا ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تیمے میں سے پانی چکلی بن پسم ہونے والا ہے جسے ہم آج بڑھا کر سکھا لیں گے اور تیمہ بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے چکلی بن اس تیمے میں ہم نے نہ آئل ڈالا ہے اور نہ گھی ڈالا ہے اس کو ایسے ہی روکھا بنا لیا ہے اور اس کا سارا پانی جو یہ نظر آ رہا ہے یہ سارا خوشک کرنا ہے یہ پانی خوشک کرنے کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں دیکھئے ناظرین تیمے کا پانی میں نے سارا سکھا دیا ہے اور یہ تیمہ تیار ہے اب میں اسے الہدہ رکھتی ہوں اور اب جو ہمجھے بھنڈی کا کام کرنا ہے وہ دکھاتے ہوں میں آپ کو کہ وہ کس طرح سے ہوگا دیکھئے ناظرین میں نے دوسری پتیلی رکھ دی ہے چولے پر اب ہم اس میں سب سے پہلے ایک کپ گھی کھا ڈالیں گے گھی زیادہ اس لیے ہے کہ ہمیں اس میں بھنڈی بھی فرائی کرنی ہے گھی کو گرم کرنے کے بعد گھی گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈالوں گی بھنڈیاں جوکہ ایک کلو ہوں میں نے تیمہ بھی ایک کلو لیا تھا اور بھنڈی کو بھی آپ اگر چاہیں تو آدھا کلو بھنڈی سے بھی بنا سکتے ہیں یہ ریسپی لیکن مجھے بھنڈیاں زیادہ پسند ہیں اس لیے میں ایک کلو بھنڈی لے رہی ہوں اور سب سے پہلے میں ان کو یہ ڈال بھنڈی پھرائی کرنے کے لیے اور شروع میں ان میں تیز ہی آنچ رکھ دی ہیں کاٹھے بھنڈی کی لیس کتم ہو جائے بھنڈی کو آشتہ آشتہ اوپر نیچے کرنا ہے وہ اس لیے کہ ٹوپ نہ جائے اور ان کو پھرائی کرنا ہے تھوڑا سا پھرسپی ہونے تک ان کو اچھی جہاں سے گے میں پھرائی کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ہماری بھنڈیاں بہت بہت اچھی پھرائی ہو چکی ہے اب ہم ان کو گی سے نکال دیں گے بہت ایسا ایسا کی پھوٹنا جائے اور آپ دیکھیں کہ اس کی لیس بھی ختم ہو چکی ہے یہ ساری بھنڈیاں میں نکال دیں گے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری بھنڈیاں نکال لی ہیں اور اسی گھی کو استعمال کرتے ہوئے میں اس میں یہ پیاس جو کہ پانچ ادد درمیانی ہے سلائس کر لیا ہے اب میں ان کو اسی گھی میں ڈال دوں گی پیاس کو میںیں گھنڈیاں پیاس کو پھوٹنی ہی نیروم کرنے کے بعد میں سے ایک ٹی سپون سفیز جلالہ دیئے ہمیں پیاس کو براؤن نہیں کرنا ہے سوٹ اسے نرم ہونے تک پکانا ہے پیاس کو نرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ پکا ہوا قیمہ ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے پینے کو پہلے پھرائی نہیں کیا تھا اس لیے اب ہم اسے پھرائی کریں گے اس نے کچھ دے کے بھی ہے کچھ دے پینے کو پھرائی کرنے کے بات اب ہم اسے ڈالیں گے یہ پانچ ازت دریان چماتر ہے جن کو میں نے کیس لیا تھا یہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ سب چیزوں کو اچھی کنا کے ایک ساتھ ڈال دیں گے اور اب ہمیں کماتر کا پانی پھش کرنا ہے اس کی بھنائیں کرتے ہیں میں کماتر کا پانی پھش کر کے آپ کو دوبارہ ملتی ہوں یہ دیکھیں آگے کماتر کا پانی پھش ہو گیا ہے اور کھیما بھی اچھی کماتر دھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آج کم کرتے ہوئے اپنی پھرائی کی بھنڈی کو جو کہ ہمیں پھرائی کر کے رکھ دیتی اور آج ساتھ اس کو ہم ہلا دیں گے اب میں اس میں ڈالیں گے یہ پانچ ادر جگمانی ہنی ملچے جن کو میں نے باریک ٹاٹ لیا ہے اس کے بعد میں جا ہوں گے آدھا تیز کھن ہزا ہوا گرم مسالہ تاکی سے تمہت سے ہلا دیں گے کوشش کریں کہ بہت آہستہ سے ہلا دیں گے تاکہ ہاری دنگیاں سوٹے نہ اور کورا سمیت میں ہرہ دنیاں لائیں گے اور اور کچھ زیر کے دیے میں اسے دھک کر زم پر پکاؤں گے تقریباً تین منٹ تر تقریباً تین سے چال میں زم دینے کے بعد ہمارا بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپ پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا اب میں آپ کو دیش آؤٹ کرتے یہ دیش دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری دیش بلکل ریڈی ہے آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اگلی ریسپی میں پھر ملوں گی تک تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی